اور اب بات مہراشت کی جہاں سارا ایکشن آج کل ویدان بھون کی سیڑھیوں پر چل رہا ہے کل تک اگھاری کے ویدائے کھوکے کھوکے کے نعرے لگا رہے تھے آج شندے گھٹنے جوابی کھوکے کھوکے کے نعرے لگائے ماتوشری سے لے کر بارہ متی تک کا ذکر آیا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ہی پکشے ایک دوسرے سے بھڑ گئے مگر اس دھکا مکی سے بڑا دھماکہ آج بی ایم سی کو لے کر ہوا دھماکہ کرنے والے تھے ملن دیوڑا دیکھئے آج کا پورا راؤنڈ اپ اس رپورٹ میں ستہ کی سیڑھیوں کا سنگھر اس مقام تک پہنچ گیا صدن کے باہر پکش اور وپکش بھڑ گئے ہاتھا پائی میں آر پار کا ماحول بن گیا مہراش ویدان سبا میں آج کتراؤں کی سیتی بن گئی ہے ستہ پکش اور وپکش کے ویدھایاک آمنے سامنے آ گئے ہیں روز وپکش کے جو ویدھایاک ہیں وہ ان سیڈیوں پر کھڑے رہے کر ویروت پرزلشن کرتے تھے لیکن آج سبا سہی ستہ پکش کے جو ویدھایاک ہیں وہ آکر نعرے بازی کر رہے تھے بھرستا چار کا مدہ اڈھا رہے تھے لیکن اب دیکھئے ستہ پکش کے ویدھایاک آگے ہیں اور پی جے وپکش کے ویدھایاک کھڑے ہیں آدھتے تھاکرے کو آپ دیکھئے کس طرح سے وہ بھی یہاں پر موجود ہے دونوں ہی ویدھایاک ایک دوسرے کے قلعہ آپ نعرے بازی کر رہے ہیں آمنے سامنے ستہ پکش اور وپکشی ویدھایاک وہ آ چکے آئے علاقی عجیبو گریب ستی یہاں پر بنی ہوئی ہے دونوں ہی پکش جو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے مکہ منتر ایک ناچندے نے کل کہا تھا کہ وہ کچھا چھٹھا جو ہے وہ کھول دیں گے اور ایک ناچندے کے اسی بیان کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح سے ستی بنی ہوئی ہے دونوں ہی جو پکش کے نیتا ہے ویدھایاک ہے وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں ایک دوسرے کو دھکا دیا جا رہا ہے تکراو کی ستی بن گئی ہے دیکھ یہ آگے ایک ناچندے کے ویدھایاک ہے وہ نعرے بازی کر رہے اور پیچھے مہاں ویقاس آگھاڑی کے ویدھایاک ہے ایک دوسرے کو دھکا مکی کی جا رہی ہے کل تک اگھاری والا ویپکش آکرامک تھا اب شندے کی اگوائی والا ستہ پکش آکرامک ہے کل تک شیو سینا ویدھایکوں کو گدھار بتایا گیا پچاس پچاس کھوکے پر بھکنے کا ایجام لگایا گیا کھوکے کا مطلب ہوتا ہے کروڑ اب ستہ پکش اگھاری کے کھوکے کا کھاکا کھنچوا ہے مانگلوار کو صدن میں شندے نے ویپکش پر پلٹوار کیا اس بیان کے بعد ستہ پکش کا بڑھا حوصلہ سیڑھیوں پر آ دیا مزے کی بات یہ کہ بدھوار کو شندے نے خود ٹھہر کر ناروں اور پلیکارٹس کا جائزہ لیا بدھوار کو جب ویدھان سبھا کے باہر ہنگامہ مچا تھا ستہ پکش اور ویپکش تھک کا مکی کر رہا تھا تب ہی کاؤنگریس نیتا ملین دیوڑا کے ٹویٹ سے ایک بڑا بوم پھوڑا جا رہا تھا یہ بوم بی ام سی کے کرپشن کی اور اچھالا گیا تھا ملین دیوڑا نے آنکھڑے دے کر بتایا کہ دوہزار سترہ اٹھارہ میں تئیس سو کروڑ خرچ ہوئے دوہزار اٹھارہ انیس میں بائیس سو پچاس کروڑ خرچ ہوئے دوہزار انیس بیس میں پچیس سو ساٹھ کروڑ خرچ ہوئے دوہزار اکیس بائیس میں بائیس سو کروڑ خرچ ہوئے دوہزار بائیس تئیس میں تئیس سو پچاس کروڑ خرچ ہوئے اس کے علاوہ مینٹیننس کے نام پر سوہ دو سو کروڑ خرچ ہوئے ملند دیوڑا کا عاروپ ہے کہ اتنے خرچ کے بعد بھی ممبئی کی سڑکوں کا برا حال کیوں ہے اب بی ایم سی پر شیف سینہ کا لمبے سمیسے کب جائے تو ظاہر ہے ملند کے عاروپوں کے گھیرے میں شیف سینہ ہی ہے ان کی مانگ ہے کہ معاملے کی سی بی آئی جا چکے بی ایم سی نے پانچ سال میں ممبئی کی سڑکوں کی مرمت کے لیے بارہ ہزار کروڑ روپے خرچ کی ہے کیا ممبئی میں رہنے والا کوئی بشواس کرے گا کہ پانچ سالوں میں بارہ ہزار کروڑ روپے کی سڑکوں کی مرمت ہو چکی ہے بارہ ہزار کروڑ نیچ اے آئی یعنی کی نیشنل ہائی ویز آتھورٹی آف انڈیا کے وارشک بجٹ کا دسوہ حصہ ہے سچائی کا کھلاسہ کرنے کے لیے گہن جانچ کی ضرورت ہے ایک تھرر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ممبئی کرو کو پتا ہونا چاہیے کی پچھلے پات سالوں میں انہیں کس نے لوٹا ہے اور اس سندھر میں میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کرتا ہوں اور بومبے ہائی کارٹ سے اس کا آدیش دینے کا انہوروڈ کرتا ہوں مہاراشترا سرکار کو پورا آدھیکار ہے کہ وہ بھی ایک سی بی آئی انکوائری آرڈر کر سکتے ہیں بین سی کے اس روڈ کانٹریکٹرز کے خلاف جو بھرشتہ چار ہو رہا ہے پچھلے پات سالوں میں جو بھرشتہ چار ہوا ہے لیکن کیا مہاراشترا سرکار میں سی بی آئی انکوائری آرڈر کرنے کے لیے راجنیتیک اچھا شکتی ہے منگلوار کو ہی اگھاڑی کے نتاؤں کی ایک بیٹھک ہوئی بیٹھک میں اُدھف تھاکرے عجب پوار اور کانگریس کے نتاؤں سب شامل تھے شندے فرنویس سرکار کے خلاف ایک جھوٹ رہنے کی قسم کھائی گئے اور بدوار کو ملند نے یہ دھماکہ کر دیا اس سے پہلے بھی وہ ایک اخبار کو دیا انٹرویو میں کہ چکے ہیں گڑ بندن ہوا کیونکہ سرکار سے بی جے پی کو باہر رکھنے کے لیے ہمارا ادیش سمان تھا میرا اور پارٹی میں کئی نتاؤں کا یہ ماننا ہے کہ اس گڑ بندن سے کانگریس کو بہت کم لاب ہوا جبکہ شیف سینہ سب سے دکھ پائی دن رہی شیف سینہ کانگریس کے کور ووٹرز کو ٹارگٹ کر رہی تھی اور انہیں پارٹی سے دور کرنے کے لیے گڑ بندن کا استعمال کر رہی تھی یہ گڑ بندن دھرم کے خلاف تھا اور راج کے الگ الگ حصوں سے کئی نتاؤں ہم سے شکایت کر رہے اس سے پہلے بھی وہ بی ایم سی کے وارڈوں کے پریسیمن پر سوال اٹھا چکے ہیں شیف سینہ نے بی ایم سی کے وارڈوں کی سنکھا بڑھائی شندے فرنویز سرکار نے پھر وارڈوں کی سنکھا گھٹانے کا فیصلہ کیا ہے ملن دیوڑا کا رجحان بی جے پی کی اور ہو یا نہ ہو مگر یہ تو ساف ہو چکا ہے ستہ کے لیے قریب آئے دلوں کے دل ملیں یہ ضروری ہے ہر دل کی اپنی سیاسی مہتوک آنکشہ ہے جو کہیں نہ کہیں ٹکراتی ضرور ہے ملن دیوڑا جو آج بول رہے ہیں وہی مومبئی کانگریس کے ادھیاکش بھائی جگتا پہلے سے بولتے رہے ہیں آج بھی وہ اپنی سٹینڈ پر قائم ایسا ہے کہ آدھار کیا لگتا ہے سڑکے آدھار ہیں درباہ گیس مومبئی کا یہ ہے اتنا بڑا بجٹ ہے جتنے پیسے ایونٹیت کی جاتے ہیں تو روڑ تو دکھے اگر روڑ ہی نہیں دکھائی دے رہے ہیں اتنے سارے گڑے اتنے سارے ایکسیڈنٹ اتنی ساری اصویدہ تو زائر ہے کہ اس میں پرشتہ جا رہے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بلکل یہ برداشت نہیں کیا جائے گا ہم تو اپنے آواز بولند اس کے پہلے بھی کر چکے ابھی بھی کر رہے ہیں تو اتنے پیسے جب روڑ کے لیے خرچ ہوتے یہ اس سے کون کونٹریکٹر ہے ایک جو ستہ پکشے ان کا کہنا ہے کہ بھرستہ چار کا یہ پیسہ سیدھے سیدھے ماتوشری جاتا ہے کیونکہ بی ایم سی پر انہوں نے اتتوارش تک راج کیا ہے آپ پرموک بپکشی ڈل ہے بی ایم سی میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ جو بھرستہ چار کے پیسے جاتے کہاں ہیں وہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ مجھے پتا نہیں وہ آپ لوگ ڈھولو میرا کام نہیں ہے اور رہی بات ستہ پکش کی تو ستہ پکش کو ممبئی چھوڑ کے باقی سب جگہ ان کے کیا حالت ہے چلو پونا چلو ناکپور اکولا کیا بات کرتے ہیں کس مو سے بات کرتے ہیں شرمانی چاہیے سوال یہ نہیں کی وہ کیا کر رہی یہ کر رہے ممبئی مہا نگر پالی کا میں تو چھے مینے سے مہا بننا کر رہا پالی کا ہی نہیں وہاں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں کمیشنر بیٹھے ہوئے ہیں تو بی ام سی میں گھوٹالوں پر آروپوں کی بہوچار ہو گئی ہے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں آئے ودھائیت راجہن سنگھ تو کہتے ہیں بی ام سی کا گھوٹالا ٹو جی سے بھی بڑا ہے وہ ہزاروں کروڑ میں نہیں لاکھوں کروڑ میں انہوں نے کیے سی بی اے جان چھونی چاہیے بارہ ہزار نہیں اکیس ہزار کروڑ کا سڑک کا گھوٹالا ممبئی مہا نگر پالکہ میں ہوا ہے سیو شیرہنہ کے کاریکال میں سب سے بڑا گھوٹالا اس دیش میں پچیس سالوں میں نہ ٹو جی ہوا ہے نہ تھری جی ہوا ہے سب سے بڑا گھوٹالا تین لاکھ کروڑ کا گھوٹالا ممبئی مہا نگر پالکہ کا ہے وہ تو ایک ٹویٹ کیے ہیں پورے ممبئی مہا نگر پالکہ میں ممبئی کی جن سڑکوں پر اتنا بوال مچا ہے ہمارے سہیوگی راجی سنگھ نے انہی میں سے ایک پر گڑھوں کا جائزہ لیا ممبئی کا اسٹن ایکسپریس ہائیوے جو تھانے شہر سے ساؤت ممبئی کو جوڑتا ہے روزانہ لاکھوں لوگ اس ہائیوے سے پرواز کرتے ہیں لیکن اس ہائیوے کی تصویر جو ہے پوری طرح سے بدحال ہے کیونکہ مانسون کے سمائی اس ہائیوے پر ہر سال گڑھے ہی گڑھے نظر آتے ہیں اور یہاں پر ایک تصویر آپ کو دکھاتے ہیں اسٹن ایکسپریس ہائیوے پر آپ دیکھئے یہاں پر لگ بک پندرہ سے بیس فٹ میں آپ کو درجنوں گڑھے نظر آئیں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان گڑھوں کو بند کرنے کے لیے پہلے پیور بلوک کا استعمال کیا گیا تھا وہ پیور بلوک بھی اکھڑ گئے ہیں اس کے علامہ آپ دیکھیں یہاں پر تمام جو ریتی ہے جو سیمنٹ ہے وہ تمام چیزیں اکھڑی ہوئی پڑی ہیں دراصل جس طرح سے مہانگر پالی کا دعویٰ کرتی ہے کہ شہر میں ماتر پچیس جار گڑھے ہیں لیکن اگر ان گڑھوں کی زمینی حقیقت دیکھیں تو محض ایک جگہ پر ہی آپ کو درجنوں گڑھے نظر آئیں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ممبئی شہر کے باقی علاقوں کی باقی سڑکوں کی کیا حالت ہے اور کس طرح سے سڑکوں پر جب گاڑیاں گزرتی ہیں تو ان کو ان گڑھوں کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے اور ان وہاں چالکوں کو اس کا کھامیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے دو ہزار پائیس تک شیف سینہ کے قبضے میں رہی بی ایم سی آج سوالوں کے گھیرے میں ہے بی ایم سی کے چناو ایک بار پھر قریب ہیں اس لیے بی جے پی ایکشن میں ہے ڈیپٹی سی ام پڑھ نویس نے ویدھان سبھا میں اعلان کیا بی ایم سی میں اب تک پیسوں کا جو بھی ہیر فیر ہوا جو بھی گھوٹالا ہوا سب کی جانچ ہوگی سی اے جی آڈٹ کریں کچھ شکایتیں ایسی ہیں جس کے سندرب میں ہمیں سی اے جی کا آڈٹ کرنا ضروری ہے مانانیہ مکہ منتری جی سے اس سلسلے میں چرچہ ہونے کے بعد مکہ منتری نے آدیش دے دیا ہے کچھ ماملوں میں جنتہ کے پیسے کو بہت ہی غلط طریقے سے گون کیا گیا ہے ان ماملوں کو لے کر وشیش سی اے جی آڈٹ کیا جائے گا مومبائی میں بی ایم سی کا چناؤ ایک بڑا سیاسی امتحان ہونے والا ہے تب تک مہا وکاس اگھاڑی بچتی ہے یا بکھرتی ہے سوال یہ بھی ہے اور پھر آکرے پریوار کے پاس بی ایم سی بچے گی یا نہیں یہ ایک اور سوال اور اب بات مہراشت کی جہاں سارا ایکشن آج کل ودان بھون کی سیڑھیوں پر چل رہا ہے کل تک اگھاڑی کے ودائے کھوکے کھوکے کے نارے لگا